کہ وہ پیشانی کے اوپر جو گھٹا ہوتا ہے نا یہ نشان جو پڑھ جاتا ہے یہ نماز کی علامت ہے نائے نماز کی علامت وہ نہیں ہے نماز کا اثر چہرے کے اوپر اگر ہے تب تو نماز ہے نماز کا اثر اگر چہرے کے اوپر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے نماز کا اثر چہرے پر ہونا سیماہوں فی وجوہی ہم وجہ ماری چہرہ پیشانی نہیں سیماہوں فی وجوہی ہم من اثری سجود سجدوں کے اثر سے ان کی چمک ان کے چہروں پر ہوتے ہیں یہی سے ایک نکتہ ملا چہرہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کیا لگاتے ہیں عورتیں کریم وغیرہ لگاتی ہیں ترہ ترہ کی کریم ترہ ترہ کی کریم لگاتی ہیں روح کا چہرہ اگر خوبصورت کرنا ہے تو اس کے لئے کونسی کریم کی ضرورت ہے نماز کی ضرورت ہے روح کا بھی ایک چہرہ ہے کی نہیں خواب میں نکلتی ہے نا وہ روح ہم ہی ہوتے ہیں نا خواب میں ہم ہوتے ہیں ہماری روح ہوتے ہیں اس کا بھی ایک چہرہ اس کا چہرہ خراب ہو جائے تو کونسی کریم لگاؤ گے کریم بتایا گیا کونسی کریم لگانا ہے کیا باتیں اب وضاحت کرو تو عجیب پرد یہ جیسے پیاس ہوتے ہیں پیاس ایسی آیتیں ہیں قرآن ایک ایک پرد کھولو نہ تو دوسری پرد نظر آتی ہے دوسری پرد کھولو تو تیسری پرد مانے کی تیسری پرد تو چوتی پیاس کا چھلکہ ہے وہ گہرائی در گہرائی دیپنس ان دیپنس ان دیپنس ان دیپنس اترتے چلے جاؤ کہیں کہ تو آدمی گم ہو جاتا ہے کھدھر گئے اللہ اکبر ایسی کتاب ہے سیماؤں فی وجوہم من فری السجود اچھا ذالیک مثلہم فی التورات یہ جو مثالیں بیان کی گئے یہ تورات میں ہے یہ ان کی مثالیں جو ہے ایکزیمپل یہ تورات میں ہیں کون اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے دوستی اور اسی طریقے سے سجدے اور رکو کے اندر ہمیشہ رہنا دنیا میں اللہ کا فضل چاہنا آخرت میں اس کی خوشنودی چاہنا برابر شہرے پر نمازوں کے اثارات ظاہر ہونا روشن ہونا یہ کہا ہے ذالیکم مثلہم فی التورات یہ مثال تورات میں ہے اچھا انجیل میں کون سی مثال ہے آگے بتائے گیا وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التوراتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیلِ كَذَرْعِنِ انجیل میں کون سے مثال دی گئی ہے ایک مثال کیا ہے كَذَرْعِنِ کھیتی میں آپ کیا لگاتے ہو بولو پودے لگاتے ہو یا پیڑ لگاتے ہو یہ دو چیزیں رہتی ہیں نا یا تو دھان گے ہوں پودے رہتے ہیں یا پیڑ لگاتے ہو چیکو کا ناریل کا وغیرہ وغیرہ بتاؤ پیڑ کا کام کیا ہوتا ہے رولز of the tree in our lives ہماری زندگیوں میں trees کا کردار کیا ہوتا وہ بولو آپ ارے اتنا اہم کردار oxygen چھوڑتے ہیں بھئی وہ جس پر ہماری زندگی کے بقا ہے oxygen سے ہم زندہ رہتے ہیں یہ تو science کا ایک معمولی تعلیم میں جانتا ہے اور جس کو oxygen پر چڑھایا جاتا ہے روز کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے وہ پوچھلو اس سے کتنا لگتا ہے جو oxygen کے اوپر رہتا ہے بولو اس سے پوچھو کتنا خرچہ لگتا ہے جو free میں ہمیں یہ trees دے رہے ہیں یہ درختے رہے ہیں تو فرمایا گیا ہمارے صحابہ trees کی طرح ہے یہ روح کے لیے oxygen ہے جیسے oxygen نہ ملے تو آدمی مر جائے گا ایسے ہی یہ روح کے لیے oxygen ہے اگر oxygen روح کو نہ ملے تو روح مر جائے گی ہمارے صحابہ کھیتی کی طرح ہے کھیتی میں پیداوار نہ ہو تو آدمی کھائے گا کیا بدن بھی زندہ نہیں رہ سکتا روح بھی زندہ نہیں رہ سکتی اس لیے کہ کھیتی میں جو لگا ہے گے ہوں وگرہ اس سے بدن زندہ رہتا ہے اور trees جو oxygen چھوڑتے ہیں اس سے آدمی کا اندروں زندہ رہتا ہے دل زندہ رہتا ہے وہ نہ مر جائے گا ساس نہیں ملے گی تو اس کو oxygen نہیں ملے گا تو ہمارے صحابہ oxygen کی طرح ہے یہ دنیا کو oxygen پہنچاتے ہیں یہ کہنا وہ آتنک واد آتنک واد والے ہیں یہ آتنک واد یہ کیسے ہو سکتا ہے آتنک وادی جو ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ تو oxygen چھوڑتا ہے carbon dioxide نہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ صحابہ کی طرح تمہیں ایمان لانا ہے تمہیں بھی ویسے کھیتی بننا ہے کہہ اسے فَإِنْ آمَنُوا بِهِ کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِتَدُو اگر میرے رسول کے صحابہ کی طرح ایمان لائے ہو تب تو ہدایت ہے تمہارے پاس آج کیا اعلان ہوتا ہے فَلَا امام کو مان لو ہدایت کیا بوجاؤگے فَلَا پیر کو مان لو ہدایت کیا بوجاؤگے یہاں کیا کہا جا رہا ہے صحابہ کو مان لو تو ہی ایمان مالے ہو جاؤگے یہ کوئی نہیں بولتا یہ کوئی نہیں بولنا ہو عجیب ہوگی بات امام کو مان لو تو ہدایت کیا بوجاؤگے لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے فَلَا امام کو مان لو تو ہدایت کیا بوجاؤگے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح ہدایت کیا بوجاؤگے فَإِنْ آمَنُوا بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ اگر وہ لوگ ایمان لائے جس طرح ہے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت آپ ہو جائیں گے گویا ہدایت اگر پانا ہے تو کہاں ملے گی ہدایت آپ کو صحابہ کے طریقے پر ملے گی اگر اس طرح تمہارا ایمان نہیں ہے ان کے راستے پر تم نہیں چل لے ہو تو تم ایمان مانے نہیں ہو سکتے اور صحابہ کیا تھے کھیتی تھے کھیتی کی طرح تھے کہ دنیا ان سے فائدہ حاصل کرتی ہے کھیتی نہ ہو تو آدمی زندہ رہے تم کھیتی کی طرح بنو اپنے ملک کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنی سوسائیٹی کے لیے تم آتنکبادی کیسے ہو سکتے ہو سوال ہی نہیں ہے کاربن ڈائی ایسائیڈ نہیں چھوڑتا ہے اکسیجن دو انسانیت کو اکسیجن دو سوسائیٹی کو اکسیجن دو اپنے ملک کو اکسیجن دو سماج کو اکسیجن دو بغیر تفریق کے ہوئے کہ ہندو یہ مسلمان یہ نہیں دیکھنا ہے اکسیجن دو پہنچاؤ فائدہ پہنچاؤ جیسے کھیتی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہندو یہ مسلمان ہے سب کو فائدہ پہنچا ہے جیسے کھیتی بن جاؤ تم ایسے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابات یہ مثال انجیل میں ہے وَذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیلِ قَذَرْنِ انجیل میں ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے اور ایک نکتہ اور بتاکا ہوں لا الہ الا اللہ کلمہ آدمی پڑھتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے اسلام میں آ جاتا ہے دار ایمان میں اس کی مثال کیسی ہے صحابہ کی مثال تو کھیتی کی پیڑ کی کلمہ تیبہ کی مثال کیا ہے وہ بھی کھیتی کی طرح ہے پیڑ کی طرح ہے کہا ہے شجرمانی پری شجرمانی پری ہوتا ہے کہیں جو دیکھو اللہ تعالی نے کلمہ تیبہ کی مثال اس طرح دیئے جیسے پاک درخت پاک درخت کیسے ہوتا ہے پاک درخت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عضو بنائے رہتا ہے میشہ ہو یہ مطلب نہیں ہے اس کا ناہائے رہتا ہے وہ مطلب نہیں ہے پاک درخت کا مطلب یہ ہے کی پھل دیتا ہو یہ میں نے کہا مطین کیا ہے طیب کا طیب کا مطلب پھل دار پھل دار کیسے اللہ تعالی نے یہاں سورہ سبا کے اندر شہر سبا کا بیان فرمایا ہے وہاں دیکھیں کیسے بات کہیے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا جَنَّتَانِ اَيَّمِينِ وَشِمَالِ قُلُو بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّنْ غَفُورِ یہ شہر کا ایسا تو طیب تھا طیب شہر تھا کیا مطلب کہتے ہیں اس شہر کے دونوں طرف دور تک دو رویہ قطاروں میں باغات کا سلسلہ چلا گیا تھا پھیلا ہوا کہتے ہیں کہ کوئی عورت کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکرا لکھ لیتا اسے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں چل دی تھوڑی دور آگے تو چلا جاتا تھا تو ٹوکرا گھر جاتا تھا نہیں برکت تو یہاں کہا گیا کھیتی کی طرح بنو اسی طریقے سے پھلدار درخت کی طرح بنو تم تو دنیا کو پھل دینے کیلئے آئے ہو دنیا کو بگاڑنے کیلئے نہیں دنیا کو بنانے کیلئے ہو تم دنیا کو بناو یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے تخریب بموں سے کھیلنا بندوقوں سے کھیلنا یہ تم سے نہیں کہا گیا ہے تم کو کائنات میں آکسیجن پہنچانے کیلئے کہا گیا ہے کھیتی بننے کیلئے کہا گیا ہے تم کھیتی بن جاؤ دنیا والے تمہارے اوپر جیئے کھیتی کو پر جیتا ہے کھیتی نہ ہو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا کلمہ طیبہ کی مثال بلکل اسی طریقے سے کشہ جارتن طیبہ وہ بھی آکسیجن دیتا ہے روح کے لئے اے 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 اس کا مطلب جو کلمہ طیبہ نہ پڑے روح اس کی بیمار ہو جاتی ہے آکسیجن نہیں ملتا گھوٹن رہتی ہے اندر اندر گھوٹن رہتی ہے اس کا آکسیجن ہی نہیں ملنا ہے اس کو اب جس کو آکسیجن ملے کشہ جارتا وہ دیکھو آکسیجن ٹیبل کو اوپر جو لٹائے رہتے ہیں نا کشہ رہتے ہو اس کا مطلب انسانیت کا ساس اوپر نیچے ہو رہا ہے کلمہ طیبہ نہ ہونے کے وجہ سے صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی بڑی پیاری قومتی ہے بڑی پیاری جوانتی ہے بڑی پیاری